ہیلو فرنڈز میرے سپام ایسٹری اور اسٹرولوجی ویڈیو چینل پر آپ کا سواگت ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دو میریجز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کن لوگوں کے بھاگیاں میں دو دو شادیوں کے یوگ ہوتے ہیں اس بارے میں ڈسکشن کریں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ طلاق کے کارن کون کون سے پلینٹس بنتے ہیں تو سب سے پہلے کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون کون سے ایسے پلینٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ڈیوورس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو وہ پلینٹس یہاں میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں سوریا سن ہونا سن کا سیونتھ ہاؤس میں ہونا اس کے بعد سیٹرن اور اس کے بعد جو پلینٹ آتے ہیں منگل اور راہو اور کتو یہاں پانچ پلینٹ جو ہیں ان کو مالفک موسٹ مالفک مانتے ہیں اور یہ پلینٹ ایسے ہیں کہ اگر یہاں کسی ویقتی کے سیونتھ ہاؤس یہاں پر جو نمبرنگ لکھی ہوئی یہ نمبرنگ ہے ان پلینٹس کے بارے میں پلینٹس کے ہاؤسز کے بارے میں بتا رہی ہے جیسے یہ یہ رومان میں لکھ رکھی ہے یہ نمبرنگ ان گھروں کی نمبرنگ ہے سیونتھ ہاؤس جو میں ابھی ٹک کیا ہے یہ سیونتھ ہاؤس ہے اور یہ شادی کا ہاؤس ہوتا ہے اگر کسی ویقتی کے اس گھر میں کوئی پلانٹ آتے ہیں ان میں سے پانچوں میں سے تو اس ویقتی کے جو سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہاں ڈیوورس کے ہوتے ہیں اور ریزن کے ہے میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو جانتے ہیں ان پلانٹس کے سیونت ہاؤس میں ہونے سے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ یہ ہے جو ہم نے چارٹ کھوڑ رکھا ہے یہ ہے ڈیون چارٹ ہے جس کو ہم لگن چارٹ کہتے ہیں اور اسی طرح سے دو چارٹ ہم میریج کے ریکارڈنگ دیکھتے ہیں وہ چارٹ کون کون سے ہوتے ہیں ایک تو ڈیون جس کو ملگن چارٹ کہتے ہیں دوسرا ڈی نائن اس چارٹ میں بھی سیم یہی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے جو میں یہاں بتانے جا رہا ہوں ڈی نائن جو ہوتا ہے یہ ہے آپ کو کنڈلی کے ساتھ ہی ملتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چارٹ ہوتا ہے اور یہ ہے شادی کے بارے میں دیکھنے کے لیے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو چلیئے آگے بڑھتے ہوئے ایک بار میں ان سب کو مٹا رہا ہوں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کے کنڈلی میں یہاں پر کوئی پلینٹ ہو جیسے سن ہو تو اگر ایسے سن کا مارک لکھا ہوا ہے تو یہاں کیا پرباب دے گا تو اگر سوریہ یہاں ہوگا تو ایسے ویکتی کے اندر ایگو بہت زیادہ رہے گی اور ایسا ویکتی اپنی ایگو کے کارن اپنے ریلیشنشپ کو خراب کر سکتا ہے اور اگر اسی طرح سے یہاں پر ایس اے لکھا ہوا ہے کسی کے سیٹرن لکھا ہوا ہے تو یعنی کہ سیونتھ ہاؤس میں سیٹرن ہے تو سیٹرن ایک الگاو وادی پلینٹ ہے تو ایسے ہونے کے کارن ایسا ویکتی جو ہے اس کو تیس ورش سے پہلے کی آجو میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا ویکتی پوری طرح سے پریپکف نہیں ہوتا پوری طرح سے مچور نہیں ہوتا اور اگر پہلے شادی کرتا ہے تو شادی ٹوٹنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اور اگر اسی طرح سے اس ہاؤس میں راہو لکھا ہوا ہے سیونتھ ہاؤس میں تو بھی کافی رسٹی ہو جاتا ہے کیونکہ راہو ایک ایسا پلینٹ ہے جو ویکتی کو اجھا کر رکھتا ہے اور جس ویکتی کے لگن چارٹ میں راہو لکھا ہے تو ایسے ویکتی کے ایکسٹر مریٹل افیرز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان افیرز کی وجہ سے ایسا ویکتی جو ہے اس کی شادی جو ہے ٹوٹ سکتی ہے اور اسی طرح سے اگر یہاں پر کسی ویکتی کے منگل لکھا ہوا ہے تو منگل کی وجہ سے منگلک دوش بن جاتا ہے یہاں پر سیونتھ ہاؤس میں اور منگل کی وجہ سے بھی شادی ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ منگل بہت اگریسیب پلینٹ ہے اور منگل کے سیونتھ ہاؤس میں ہونے سے ایسا ویکتی بہت جھگڑالو ہوتا ہے اور شادی کے ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ بن جاتے ہیں اور اسی طرح سے اگر یہاں پر کسی کے کےتو لکھا ہوا ہے سیونتھ ہاؤس میں آپ نے دونوں چارٹس دیکھنے ہیں دی نائن بھی اور دی ون بھی یعنی لگن چارٹ بھی اور میری چارٹ بھی اگر کےتو لکھا ہے تو بھی بہت مشکل ہوگی ایسے ویکتی کو اور ایسے ویکتی کے چانسز جو ہوں گے شادی ٹوٹنے کے کافی زیادہ ہوں گے اور ایسا ویکتی اپنی شادی شودہ زندگی پر زیادہ دھیان ہی دیتا جن کے یہاں پر کےتو ستھت ہوتا ہے اور کافی زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں اب اگر یہاں پر سیونتھ ہاؤس میں دو دو پلینٹس کٹھے آئیں تو بھی پرابلم ہوتی ہے دو دو ملیفک پلینٹس یہاں پر آ جائیں تو ایسے ویکتی کی دو شادیاں ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوگی ملیفک پلینٹس میں کونسی کونسی کمبینیشن ہوگی سن اور سیٹرن کٹھا آ جائے یا سن کے ساتھ منگل آ جائے تو بھی پرابلم ہے یا کسی کے یہاں پر سیٹرن یا رہو کی کمبینیشن آ جائے تو بھی ایسے ویکتی کی دو شادیاں ہونے کے چانسز ہو رہتے ہیں اور اسی طرح سے اگر یہاں پر زیادہ پلینٹ آئیں دو پلینٹ آئیں اور وہ بھی ملیفک ہوں تو بہت زیادہ پرابلم ہے سن کے ساتھ کےتو ہو سیٹرن کے ساتھ کےتو ہو یا منگل کے ساتھ شنی ہو تو بھی یہ پرابلم دے سکتا ہے ایسے ویکتی کی شادی دو دو شادیاں ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر دھیان رکھنے لائک ہیں کہ کون کونسی ایسی چیزیں ایسی باتیں ہیں ایسے پلینٹس ہیں جو کسی ویکتی کی شادی کو خراب کرنے کے اور دو شادیاں ہونے کے چانسز بناتے ہیں تو چلیئے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے وینس جو ہوتا ہے یہاں پر میں نے کچھ پلینٹس لکھے بھی ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر وینس ہے یہاں پر جو نمبرنگ لکھی گئی ہے یہاں پر پلینٹس کی نہیں ہے یہاں جو نمبرنگ ہے یہ ہاؤسز کی ہے یعنی کون سا نمبر کا ہاؤس ہے یہ فرس نمبر جو ہوتا ہے ساتوہ گھر جو ہوتا ہے یہاں گھر ہوتا ہے شادی کا ایسے الگل نمبر ہیں لیکن جو میں نے یہاں پر نمبرنگ لکھی ہے آپ ان کو آگے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں ان کو لکھوں گا جیسے وینس جو دو نمبر راشی ہے اور سات نمبر راشی ہے ان کا سوامی ہے اس طرح سے منگل ایک اور آٹھ کا سوامی ہے مرکری تین اور چھے کا سوامی ہے چندرما چار راشی کا کینسر راشی کا سوامی ہے سوریا پانچ یعنی کہ لیو کا سوامی ہے اس طرح سے ان کی لارڈشپ یہاں پر میں نے لکھی ہے تو یہ لارڈشپ آگے آپ کو کام آئے گی جیسے جیسے ہم کنڈلی کو اور سمجھیں گے تو یہاں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر دو پلینٹس یہاں پر آتے ہیں تو یہاں تھوڑا سا رسکی ہے اس کے بعد اگر جو وینس ہے جو ساتوہ گھر ہے شادی کا ہے اور وینس جو ہے یا شادی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اگر جو وینس ہے وہ کہیں پر بھی کنڈلی میں ستھت ہو سپوز وینس یہاں پر ہے اور وینس کے ساتھ کوئی اور پلینٹ بیٹھا ہے تو بھی ایسے ویکتی کے چانسز بنتے ہیں دو دو میریجز کے یعنی وینس کسی 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 کنجنکشن میں ہو تو کافی جیدہ چانسز ہو جاتے ہیں ایسے ویکتی کے دو میریجز ہونے کے تو یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے تو جو وینس کی کنجنکشن ہے یہاں بھی دو شادیاں کروا سکتے اس کے بعد میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ لارڈ شپس ہوتی ہیں یہاں پر جو نمبرنگ لکھی ہے جو صرف گھروں کے بارے میں بتا رہی ہے کون سا ہاؤس کس چیز کا ہوتا لیکن ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں لارڈ شپ کی جیسے سیونتھ ہاؤس کا جو لارڈ ہے وہ لارڈ کون سا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں جیسے ہم بات کرتے ہیں اگر یہاں پر یہ والے نمبر نہیں لکھے ہوں گے نارملی جو آپ کونڈلی بنواتے ہیں وہاں پر آپ کو جو نمبرنگ ملے گی وہاں کچھ اس طرح سے ہوگی یہاں پر جو سپوس آپ کچھ اس طرح سے نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے یہاں پر یہ نمبرنگ کی وجہ دوسری نمبرنگ ہوگی سپوس ہم بات کرتے ہیں سیونتھ ہاؤس کے لارڈ کی تو لارڈ سیونتھ ہاؤس کا کون سا ہوگا اگر یہاں پر کچھ نمبرنگ اس طرح سے آتی ہے آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں سپوس اس ہاؤس کا جو لارڈ ہے وہ برسپتی ہے جو پیٹر ہے تو یہاں پر جو لکھا ہوگا نمبرنگ اگر اس کی جگہ پر ٹویلو لکھا ہوا ہے سپوس تو یہاں کا جو لارڈ ہوا برسپتی ہے کیونکہ میں نے نمبرنگ یہاں دے رکھی ہے تو اگر جو برسپتی ہے اس گھر میں ستھت ہے اس گھر میں ہے اور اس کے ساتھ اگر کسی اور پلینٹ کی کنجنکشن آ رہے ہیں دو پلینٹ سے کٹھے آ رہے ہیں تو بھی یہاں وہی کنڈیشن بنے گی کیونکہ اس گھر کا جو لارڈ ہے وہ برسپتی ہے اور اس کے لارڈ کے ساتھ کسی اور پلینٹ کی کنجنکشن ہو تو بھی دو شادیاں ہونے کے چانسز بنتے ہیں کنجنکشن کس طرح سے ہو سکتی ہے اگر اس کا لارڈ برسپتی ہے برسپتی کنڈلی میں کہیں پر بھی ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور پلینٹ بیٹھا ہو تو کچھ اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہے میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں جیسے یہاں پر برسپتی ہے تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اگر یہاں پر برسپتی اور اس کے ساتھ ایک اور پلینٹ بیٹھا ہو جیسے منگل ہے دونوں اس گھر میں ان کی کنجنکشن ہو رہی ہے اور سیونتھ ہاؤس کا یہ برسپتی لارڈ ہے اور کنجنکٹ ہے مارس کے ساتھ تو ایسے کنڈیشن میں بھی دو شادیاں ہونے کے چانسز بنتے ہیں تو یہاں کچھ رولز تھے جو کنڈلی کو دیکھنے کے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی وقتی کے ڈیورس کے چانسز کتنے ہیں دوسری میریج کے چانسز کتنے ہیں وہ کنڈلی سے اس طرح سے پتہ لگا جا سکتا ہے اسی طرح کے کچھ اور یوگ ہیں جن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اگلی کنڈلیوں میں اگلی ویڈیوز میں کیونکہ ان کے بارے میں جب تک آپ نہیں جانیں گے تب تک باقی کی کنڈلیاں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی یہ جو لارڈ شپس ہیں ان کو آپ کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنا پڑے گا جو ہر ایک پلانٹ کی الگ الگ لارڈ شپ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو منگل کی ایک اور آٹ ہے کچھ ایسے میں نے ساری لکھی ہیں اگر یہاں پر فرس لکھا ہوتا تو اس ہاؤس کا لارڈ منگل ہوتا اگر یہاں پر اگر سیون لکھا ہوتا تو اس ہاؤس کا لارڈ وینس ہوتا اور اسی طرح سے یہاں جو نمبرنگ ہوگی اس طرح کی وہ شو کرے گی لارڈ شپس کو تو لارڈ شپس کے بارے میں آپ کو نولیج ہونی چاہیے تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا کہ بہت ہی سیمپل وے سے آپ کو کنڈلی کے تھرو سیکنڈ میریج اور طلاق کے بارے میں کچھ انفرمیشن دے سکوں تو امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنے طرف سے پوری کوشش کیا کہ سارا کچھ ایزیلی آپ کو سمجھ آسکے لگن پھر بھی اگر آپ کو کچھ مشکل لگا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اگلی جو میری ویڈیوز ہوں گی ان کو میں اور سیمپل وے سے آپ کو سمجھا سکوں کیونکہ کنڈلی ہر ویکتی کو سمجھ نہیں آتی اس کو تھوڑا سا سمجھ لگتا ہے تھوڑی سی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ ایزیلی سمجھ سکو گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا جو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو جو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرا جو چینل بھی سبسکرائب کریں میرا جو ویڈیو واش کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے وال